دوستو اگر آپ بھی مہین سنگھ دھونی کو بہترین بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چننہی کی ہر کے بعد نراش گنباج میتھی شاہ پاتھرانا نے دیا مہین سنگھ دھونی پر ایموشنل بیان جو یہاں دوستو چننہی کو کلکاتا کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ایسے میں چننہی کو ملی ہار کے بعد گنباج میتھی شاہ پاتھرانا کا پھر زیادہ بھاوک ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہار کو ہار کا ذمہ دار بتاتے ہوئے ایک اپتان مانسنگھ دھونی سے معافی مانگی اور ایموشنل ہو کر روتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے تو آخر کار چننہی کی ہار کے بعد گنباج میتھی شاہ پاتھرانا نے کون سا ایموشنل بیان جاری کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تو ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کہہ لگتا ہے چننہی کی ٹیم اس مقابلے کو کس وجہ سے ہاری اپنی راہ میں نیچے کمنڈ واکس میں ضرور دیں دوستو چننہی اور کلکاتا کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں کلکاتا کو چھے وکٹ سے جیت ملی اور اس مقابلے میں چننہی کی ٹیم ٹاوچ جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ایک سو چوالی سرن چھے وکٹ کے نقصان پر بیس سوور میں بنا پائی جہاں پرشیو امدوے نے سروادی کرتالی سرن بنا دیئے اس کے علاوہ کونوے نے تیس رن کا یوگدان دیا وہی اجنگ کرہانے سولہ ریتوراج گائکوار گیارہ اور رویند جڑے جہا بیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور دونی نے ناباد دو رن بنائے وہی کلکاتا کے لیے سنیل نارین اور ورن چکوارتی نے دو دو وکٹ لیے اس کے علاوہ شاردل تھاکور اور حرشت رانہ کو ایک ایک وکٹ ملا وہی لکش کا پیچھا کرنے اتری کلکاتا کی ٹیم 18.03 اوبر میں چار وکٹ کھو کر چھائے وکٹ سے میچ کو جیت گئی حالانکہ پاورپلے میں تین وکٹ گرے لیکن اس کے بعد کپتان نیتیش رانہ اور رنگو سنگھ نے 99 رنگ کی ساجے داری کر مقابلے کو پلٹا جہاں کپتان نیتیش رانہ کے سنتاون اور رنگو سنگھ کے چو ورنن دیکھنے کو ملے چھائے وکٹ سے ملی چھائے وکٹ سے ملی چھائے وکٹ سے ملی چھائے وکٹ کے بعد گنباج ماتیشہ پتھرانہ نیراش ہو گئے ہیں دراصل مقابلے میں جب چوتھا وکٹ چھائے وکٹ چھائے وکٹ میں تھا لیکن 18 رنگ کی سکور پر نیتیش رانہ کا آسان سا کیچ ماتیشہ پتھرانہ نے چھوڑ دیا اور یہی سے گیم پلٹ گیا جس کے بعد بلے باج کو جیون دان ملا اور بلے باج نے سنتاون رنگ کی نابات پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو جیت دیائی اور یہی گیم کا ٹرننگ پوائنٹ رہا اس بیچ انہوں نے نیراش ہو کر مہین سنگھ دھونی کے لیے معافی مانگتے ہوئی اموشنل بیان جاری کیا جس میں گنباج ماتیشہ پتھرانہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میری وجہ سے کولکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے اور چنہی کی ٹیم اپنے جیتے ہوئے مقابلے کو ہار گئی میں ماہی بھائی کو سواری بولتا ہوں کیونکہ میری وجہ سے آپ اپنے فیرول میچ میں جیت حاصل نہیں کر پائے مجھے جس طریقے سے بہتر پردرشن کی امید تھی ویسا پردرشن میں بلکل بھی نہیں کر پایا اور اس مقابلے مقافی زیادہ خراب گنباجی کرتے ہوئے امپیکٹ پلیئر کا روپ میں امپیکٹ بھی نہیں چھوڑ پایا جس کے چلتے مقابلہ کولکاتا کی ٹیم جیت گئی اگر میں ٹھارا رنگ اسکور پر کولکاتا کی کپتان نیتی شرانہ کا کیچ لے لیتا تو شاید دو بھارتی بلے باجو کی بھی شاجہ داری نہیں ہوتی اور کولکاتا کی ٹیم بری طریقے سپرشان ہو کر دباؤ میں آ کر اپنا فکر دے دیتی لیکن میرے کارن کولکاتا کو ایک جیوان دان ملا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مینن سنگھ دونی کا یا چننئی کی میدان پر آخری مقابلہ ہے جس کو ہم بہتر طریقے سے جیت کے ساتھ نہیں دیکھ پائے اس سے میں اپنے آپ کو ہار کا بڑا ذمہ دار مانتا ہوں لیکن میں کپتان مینن سنگھ دونی کو اس بات کا وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ اگلے مقابلے میں چننئی کی ٹیم کو کسی بھی قیمت پر جیت دلا کر پلی آف میں پہنچا دوں گا حالانکہ ہم پلی آف کے ریس میں سب سے پرول دعوی دار ہیں لیکن جس طریقے سے ہمیں بہتر پردرشن کا جیت درج کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا بہتر موقع ملا تھا ہم نے اس کو گوا دیا مجھے امید ہے کپتان مہی بھائی نے مجھے معاف کر دیا ہوگا میں کپتان مہی بھائی کو وشواس دلاتا ہوں کہ اگلے مقابلے میں چننئی کی ٹیم کو میں اپنے بہتر پردرشن سے جیت دلا دوں گا اور پلی آف کا راستہ بھی پکا کروا دوں گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں چننئی کی ہار کا ٹرننگ بوائنٹ کیا رہا اپنی رائے ہماری ایچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد